سبسکرائب کریں صدائح قشمی نیوز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تازہ ترین خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امران عباسی آپ دیکھنے ظلم کے حلاف مظلوم کشمیر کے آواز صدائح قشمی نیوز چینل کوٹلی عوام کی ناک میں دم کرنے والا چور گرفتار چور کون ہیں دورانے تبتیش سن سنی حیز ان کی شفاعت اس حبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والی ناظرین کو بتا چلوں گے ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والی خبروں کا نوٹفکشن ملتا رہی کوٹلی میں عوام کی ناک میں دم کرنے والا چور گرفتار پولیس اور عوام کی ناک میں دم کرنے والا موٹر سیکل چور گرفتار چوری کے دو موٹر سیکل برام مقدمہ دری تفتیش شروع درانے تفتیش سن سنی حیز ان کی شفاعت متوقع تفصیلات کے مطابق تھانہ پولیس کوٹلی کو محمد توفیل بلد محمد غلام رسول نے تحریری درخواست دی کہ اس کا موٹر سیکل نمبر جے کے چھے سو چھتیس دگان کے ساتھ والی گیلی سے نام علم چور چوری کر کے لے گیا جس پر اسچو تھانہ کوٹلی مہربان چودری نے نام علم چور کے خلاف مقدمہ در کر کے ایڈیشنل اسچو چودری عبد المجید اے ایس آئی اشتیاک علی تفتیشی افسران محمد جمیل چودری قیوم چودری قیوم انساری غفار احمد خلیل چودری ڈی ایف سی بوہستان سفیان باسد سفدر پر مشتمل ٹیم نے مشتر کا کاروائے کرتے ہوئے موٹر سیکل چور یاسر والد سہیر کو پھلنی کھوئی رٹا سے گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے دو موٹر سیکل برامت کر کے ملزمان کو حوالات بند کر کے تفتیش شروع کر دی دورانے تفتیش پولیس کوٹلی سے چوری ہونے والے دیگر دو موٹر سیکل بھی برامت کرنے کے بعد پور امید تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ملزم بہت ہی چلاک تھا کمال مہارت سے موٹر سیکل چوری کر کے شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تھا لیکن ایسا پولیس نے اپنی حکمت عملی سے چور کو دبوچ لیا ہے